بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کر دی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو زرنشاز کرنا ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی لیڈیز پینٹ پیجاما اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت ہی آسان ہے بگنرز کے لیے خاص طور پر یہاں پہ یہ جو میں فیبرک لے رہی ہوں اس کی لیند فورٹی انچز ہے اور اس کی ویڈ سکسٹین انچز ہے اور یہاں پہ یہ میں نے فور فولز جو ہیں یہ لیے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم مارکنگ کریں گے سکسٹین انچز پہ اور اس کی جو ویڈ ہے وہ ٹو پوائنٹ فائی انچز ہے اور اس طرح سے ہم ایک نشان لگا لیں گے سکسٹین انچز پہ ٹو پوائنٹ فائی ویڈ کا اور اس طرح سے ایک ریکٹینگل شیپ سے اس طرح سے نشان لگا کے تو ان دونوں کو اس طرح سے گلائی سے جو ہے نا یہ جوڑ دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے یہ آسن والا ایڈیا ہوگا اس کے بعد یہاں ٹراؤزر پہ پائنچوں والی سائٹ پہ ٹو پوائنٹ فائی انچز کے گیپ سے میں نے نشان لگا لیا ہے جو پائنچوں کا ہول ہے وہ ایٹ انچز رکھوں گی اس طرح سے یہ ساری مارکنگ کرنے کے بعد ہم اس طرح سے اس ٹراؤزر کو کٹ کر لیں گے یہ کٹنا بہت ہی آسان ہے آپ لوگ آسانی سے کٹ سکتے ہیں یہ ویڈیو خاص طور پر میں نے بگنرز کے لیے بنائی ہے اور اس کو میں نے جتنا کوشش کی ہے اتنا ہی میں نے آسان رکھا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ انڈسٹانڈ کر پائیں دو فولز کو میں نے اٹھا کے سائٹ پہ کر دیا ہے اب ہم ایک انچ کے فاصلے سے اس طرح سے نشان لگا لیں گے تو یہ جو ہے یہ ہماری فرنٹ سائٹ بن جائے گی بیک سائٹ جو ہے وہ ہماری دوسری ہے جس کو میں نے اٹھا کے سائٹ پہ رکھ دیا تھا پہلے تو یہاں پہ ہم لوگ نے سینہ سٹارٹ کر دیا ہے سب سے پہلے یہ درمیان والا روپارٹ ہے یہ فرنٹ سائٹ ہے اور اس میں یہ دونوں آسان کی کپڑوں کو یہ آسان سے میں جو ہے اس کو دونوں کو اس طرح سے جوڑ کے تو اوپر والی سائٹ پہ بھی ایک سلائے لگا رہی ہوں اس طرح سے فینشنگ جو ہے وہ بہت اچھی آتی ہے ٹراؤزر کی اس طرح سے یہ فرنٹ سائٹ ہے بیک سائٹ پہ بھی ہم اسی طرح سے ایک جو ہے وہ سلائے لگا لیں گے یہ دونوں جو ہے یہ درمیانالی پارٹ پہ سلائے لگ چکی ہے اب فرنٹ اور جو بیک پارٹ ہے وہ دونوں ہی ریڈی ہیں اب ہم لوگ دونوں فرنٹ اور جو بیک سائٹ ہیں ان دونوں کو اس طرح سے جو ہے وہ جوائنٹ کر لیں گے سلائے لگا کے اوپر اس طرح سے جیسے پینٹس پہ سلائے لگی ہوتی ہے اس طرح سے ہم اس ٹراؤزر پہ سلائے لگائیں گے دونوں سائٹ پہ ہی ہم سلائے لگا لیں گے یہ دونوں سائٹ سے سلائے لگ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہے وہ پائنچوں سے ہم لوگ اس کو فولڈ کر لیں گے اس طرح سے جتنا آپ فولڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کے اکارڈنگ لی ان میئرمنٹس کو آپ چینج کر سکتے ہیں میں نے جو ہے یہ قریباً دو انچز جو ہے اس کو فولڈ کیا ہے دوسری سائٹ پہ بھی اسی طرح سے سلائے لگا لیتے ہیں اب یہ ٹراؤزر کی درمیان والی سلائے جو ہے ہم اس کو لگا لیتے ہیں شروع سے ہمیشہ سلائے کو ڈبل کرتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے ادھر نہیں جائے یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے کام کو اور آسان بنا دیتی ہیں اسی طرح سے ہم دوسری سائٹ پہ بھی سلائے لگا لیں گے سو یہ دوسری سائٹ پہ بھی سلائے جو ہے وہ لگ چکی ہے سو یہ ٹراؤزر جو ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے یہ الاسٹک بھی میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ الاسٹک میں نے کس طرح سے لگائی ہے تو ڈسکرپشن باکس میں میں نے ویڈیو منشن کی ہوئی ہے آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹراؤزر پہ الاسٹک اس طرح سے اٹیچ کرتے ہیں تو کومنٹ باکس میں نے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی and don't forget to subscribe my channel and like the video thank you so much اللہ حافظ